سندھیا دا وقت سی سلطان پر دی گل ہے تی سلطان پر دا نباو کوڑے تی اسوار لنگیا تی دیکھ دیا وی ندی دے کندے کندے تی دھنگرو نانک دیو جی مہراج بیٹھے کوڑے تو ترا سلام کر کے کہن دے نانک جی تسی کہن دے رام تے اللہ ایک کوئی ہے ایک کوئی ہے تی ستگر کے اندرے دے کی شک ہے ایک کوئی ہے کہ نام الگ الگ نہیں ہستی تے ایک کوئی ہے تے باشا دے ساونال نام الگ الگ نہیں اور گرنانک دیو جی مہراج دے بول بلہاری جاؤں جیتے تیرے نام ہیں اور سارے نام اوتاران دے منکھان دے رکھے ہوئے نے ان جو پرماتمان دا کوئی نام نہیں انام ہیں اٹھام ہیں ساڑا بھی کوئی نام نہیں نام لے کے جملے ہیں باہدیسانو نام دیتا جنہا ہے سنسار دیچ ہر وستو انام ہیں کوئی نام نہیں ہے نام صرف منکھی دنیا منکھانو پتہ اس درخت دا کی نام ایک پھلدہ کی نام ہے ایک پھلدہ کی نام ہے ساگ سبزیدہ کی نام ہے ایک دوائیدہ کی نام ہے اس بیماریدہ کی نام ہے اور سارے نام منکھنے رکھے نے کوئی بیماریاں نے اپنے نام نہیں رکھے کوئی دوائیاں نے اپنے نام نہیں رکھے منکھنے رکھے نے شہران دے نام سڑکان دے نام گلیاں دے نام ملکان دے نام مذہبان دے نام یہ سب منوکھ نے رکھے تتہ دے نام یہ درتیے پاونے پانیے اگنیے حکاش منوکھ نے رکھے کہیں دے نے اگر منوکھ نام دا کسے وستو دا نام نہیں ہونا سی وستو تے ہونی سی نام نہیں ہونا سی تو پھر جعان بھی نہیں ہونا سی کیوں کسی بھی چیز دا جعان دینا ہوئے پہلے نام اگے کرنا پہے گا نام تو بینا گیان نہیں دیتا جا سکلا جیسے ایک نکہ جہاں میں ادارن دیا بے میں تھو نو اکھائی سے لکھ جو میرا ایک مطر رہن دا ہے بچپن دا دوست تے میں اسنو ملنے میں نو ادھا تھاں ٹکانہ دسو تے تسی یہ اکھو گے ادھا نا کیے میں کہا ناں تے میں نو آمدہ ہی نہیں میں کی کرنا میں نام منو نہیں آمدہ تو کی دس ہوگے میں نو جیتا کیتا تیتا ناں وننا میں نائیں کو تھاں جتنی بھی کرت پربودی ہے منوک نے سب نو نام دیتا ہے نام تو بینا کچھ بھی چیز نہیں اگر کوئی چیز نام تو بینا ہے تو پھر منوک کو لجے اس دا گیان بھی نہیں ہے یہ بھی میرز کر دیں گیان تے نام دو میں سمیل لیتنے سدگر کہنے لے گئے نواب صاحب ہستی تے اکھو ہے رام اللہ ادھج کی شک ہے ادھو نہیں نہیں جو رام ہے وہ ہی اللہ ہے اور جو اللہ ہے وہ ہی رام ہے نواب کہندہ نانک جی اشادی نماز دی بانگ دیتی جا چکی ہے سورج جد غروب ہو جاندہ ہے رات ارمب ہو جاندی ہے اس سمیے جو مسلمان نماز پڑھ دینے انہوں کہندہ اشادی نماز عمرت بھی لے جیڑی پڑھ دینے فجر دی نماز اشادی نماز دا سماہ ہو گیا ہے آو جی اللہ دے رام اکھو ہے چلے کٹھے چلیے نماز پڑھئے سدگر کھڑے ہو گئے چلو نواب صاحب چلیے بلکل نواب نوے امید نہیں سی کہ گرنان کس طرح ہی کھڑے ہو جانگے میرے نال چل پہنے گئے اندروں تے نواب بھی حیران ہویا ہے بے بے نانکی تک خبران جا پہنچیاں بے بے جی نانک جی نماز پڑھن جا رہے ہیں لگ دا مسلمان ہون لگ سلطان پر دیج خبران پہنچ گئے ہیں نواب لے گیا اپنی نجی مسدد دیج او دی اپنی بنائی ہوئی محلان دیج او دیج کچھ اہلکار تے نواب آپ تے امام جنہیں نماز پڑھانے ہیں اندازن دس بارہ منک کتارج کھڑے نے اگو امام ہے جس نے واری واری رکات پڑھنی ہے مطلب نماز شروع کرانی ہے اسی کتارج گرنانک دیو جی کھڑے ہو گئے امام نے نماز شروع کی تی بسم اللہ الرحمن الرحیم سارے ہیں نے سجدہ کی تا پر گرنانک کھڑے رہے نہیں سجدہ کی تا سجدہ کر دیویا نواب نے تھوڑا جیاں اکھ کھول کے بیکھ لیا گرنانک تے کھڑے تو نماز دیچ بار بار جھکڑا پہند ہے تے سجدہ کرنا پہند ہے جھکڑا پہند ہے گوڑیاں دے بہار کچھ رکاتان دیچ گوڑے دے بہار جھکڑا پہند ہے کچھ رکاتان دیچ سجدہ کرنا پہند ہے نواب بار بار سجدہ کر رہے ہیں گرنانک نہیں کر رہے ہیں نواب بار بار جھکڑے ہیں گرنانک نہیں جھکڑے ہیں اسے ترہی کھڑے رہے ہیں آخر نماز دی سماپتی ہوئی ہے ہس کے نواب کہند ہے گلائیں گلانے رام تے اللہ اکھو ہی ہے اللہ ہے اوہی رام ہے رام ہے اوہی اللہ ہے تسی ویدہ کی تاسی ساڑھے نال نماز پڑھو گے تسی نہیں پڑھو گا نہیں پڑھو گا سدگر کے Thanksgiving سی اپنے ویدے دے قائمہ تیرے نال نماز پڑھنی ہے یہ ویدہ کی تاسی تیرے نال نماز پڑھنی ہے پر میں تیرے نال کوڑے نہیں خرید رہا دیں تو تے کابل دے کوڑے خرید رہا دے میں انہوں نہیں کوڑے چاہی دے میں نہیں کابل دے جا کے کوڑے خرید رہا دے تُو دس نماز پڑھ رہا سی کہ گھوڑے خرید رہا سی دو آدمی پیجے سن نباب نے کابل تو شاید آپنو پتا ہوئے کوئی دو ہزار سال تو کابل گھوڑیاں دی منڈی چلے آ رہے ہیں ہزار سال دا تھی اتحاس موجود ہے لیکن اتحاس کارکین نے بہت پرانی منڈی ہے اخوانی لوکان دا بہت بڑا شوق ہے گھوڑا سواری تو کابل دیج بھادروں دا پورا مینہ گھوڑیاں دی منڈی لگ دیے اراکی گھوڑے ایرانی گھوڑے ترکمنستان دے گھوڑے اسبیکستان دے گھوڑے اور اغوانستان دے گھوڑے سارے اتھے کٹھے ہوں دے وپاری لیا دینے خرید دینے بیچ دینے دھنگرو حرگوین صاحب جی مہاراج نوی جد گھوڑیاں دی لوڑ پئی پانچ سو موران دے کے بھائی گھوڑا سو جنو کابل بیجے آسے ودیہ گھوڑے خرید کے لیا اراکی بھائی گھوڑا سو بھی کابل ہی گئے سن گھوڑیاں نو خرید دینے باستے بڑے پرچین کالتوں اغوانستان گھوڑے آن دی منڈی رہے اور ہنوی ہے سدگرو کہنے لگے بس اپنے اپنے کوڑے خرید دینے کون نماز پڑھ دا ہے کون جب کر دا ہے کون بندگی کر دا ہے سب اپنے اپنے کوڑے خرید دیں کہ جد گھوڑے خرید دیں جانے ہیں مندر مسجد گردواریچ تو گستاکی ماہو دھارمکستان وپاردہ کے اندر بن جانتا ہے تو پھر وپارد جڑیاں بے ایمانیاں ہوں دیاں ہیں کارو بارد جڑیاں ہیرہ پھیری ہوں دیاں اور مندر مسجد گردواریچ بھی ہوگئے گی رج کے ہوگئے گی خیر انہیں میں ارز کرا